جب آپ Анگر ہم دیکھیں گے کہ ان پوٹ ہارڈ معای ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ان آؤٹپٹ ہارڈ اوڈ ہائی کیا ہوتا آن سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ انپ وٹ ہارڈ ویر کسی کہتے ہیں ان أوٹ ہارڈ ہائی ہمارے پاس وہ ہرڈ ویر ہوتا ہے جو کہ کمپیوٹر کو ڈٹا دینے کے لئے یا کمپیوٹر کو ان فرمیشن دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے یا اگر ہم کمپیوٹر کو کوئی کمانڈ دیتے ہیں یا کوئی کام کرنے کے لئے کہتے ہیں تو اسے ہمیں اس کے لئے ہمیں ضرورت پڑتی ہے انپوٹ ہارڈ ویر کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں ہمارے پاس یہ جو باکس آپ کو نظر آ رہا ہے جسے سسٹم یونٹ کہا جاتا ہے یہ دراصل ہماری تمام کمانڈز کو پروسیس کرتا ہے لیکن اس تک تمام کمانڈز یا تمام انسٹرکشنز اس تک پہنچانے کے لئے ہمیں ضرورت پڑتی ہے انپوٹ ہارڈ ویر کی اسی طرح آؤٹ پوٹ ہارڈ ویر ہمارے پاس وہ ہوتا ہے کہ جب ہم انپوٹ کمپیوٹر کو دے دیتے ہیں تو کمپیوٹر کا جو سسٹم یونٹ ہے سسٹم یونٹ اس کو پروسیس کرنے کے بعد اس کا جو ریزلٹ ہے وہ جو ہمیں ریزلٹ حاصل ہوتا ہے اسے آؤٹ پوٹ کہتے ہیں تو اس کو ڈسپلی کروانے کے لئے ہمارے پاس جو ہارڈ ویر ہوتا ہے اسے ہم آؤٹ پوٹ ہارڈ ویر کہتے ہیں تو اس ویڈیو میں اب ہم کیا کریں گے کہ باری باری جتنی بھی ہمارے پاس انپوٹ ہارڈ ویر ہے جتنی بھی ہمارے پاس انپوٹ ڈیوائسز ہیں ان تمام کو ہم باری باری انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں انپوٹ ہارڈ ویر پہلا انپوٹ ہارڈ ویر یہ پہلی input device ہمارے پاس ہے اس کا نام ہے mouse اس میں ہم دیکھیں گے کہ mouse کسے کہا جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اس diagram میں جو آپ کو یہ device نظر آ رہی ہے یہ device دراصل mouse کہلاتی ہے یہ استعمال ہوتی ہے کمپیوٹر پہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اب بھی ہم کمپیوٹر پہ کوئی کلک کرتے ہیں یا اگر ہم نے کوئی کام بہت تیزی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے تو کمپیوٹر پہ ایک pointer نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم اس pointer کو آگے پیچھے موف کر کے اپنی مرضی کا input select کرتے ہیں اس mouse کی مدد سے اسے ہم mouse کہتے ہیں اس کو ہم آگے پیچھے موف کرتے ہیں تو جو pointer ہوتا ہے وہ بھی آگے پیچھے موف کر رہا ہوتا ہے اب چلتے ہیں اپنی اگلی device کی طرف اگلا input hardware ہمارے پاس ہے اسے ہم کہتے ہیں keyboard اس diagram میں جو آپ کو یہ device نظر آ رہی ہے اسے ہم keyboard کہتے ہیں keyboard دراصل ایک ایسا ہی input device ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے numbers, alphabets یا words, sentences لکھنے کے لئے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے buttonوں لگے ہوتے ہیں جن کو ہم keyboard keys کہتے ہیں اب چلتے ہیں اگلی input device کی طرف اگلی input device ہمارے پاس ہے microphone یہ وہ device ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے اگر ہم نے اپنی کوئی بھی voice یا اپنی آواز کمپیوٹر تک پہنچانی ہو تو اس کے لئے ہم اس device کا استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ diagram میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو device آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر جو یہ حصہ ہے اسے ہم mic کہتے ہیں اس کے ذریعے ہم اپنی آواز کمپیوٹر تک پہنچاتے ہیں اسے microphone کہا جاتا ہے اگلی input device ہمارے پاس ہے جسے ہم scanner کہتے ہیں یہ وہ device ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے اگر ہم نے کوئی بھی picture جو کہ heart form میں ہو اور اسے ہم چاہتے ہیں کہ وہ کمپیوٹر کے system unit تک پہنچے اور کمپیوٹر کا system unit اسے process کرے تو اس device کو scanner کہا جاتا ہے اس diagram میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ picture جو ہے اس طرح سے رکھتی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ پورا scanner جو ہے اس کو scan کرتا ہے اور اس کی جو soft شکل ہے وہ ہمیں یہاں screen کے اوپر نظر آتی ہے چوتھی input hardware یا چوتھی input device کا جو ابھی ہم ذکر کریں گے یہ 5th input device ہے ہمارے پاس وہ ہے webcam webcam ہمارے پاس وہ device ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے اگر ہم نے اپنی کوئی picture کمپیوٹر تک پہنچانی ہو تو یہ camera کی شکل میں ہوتی ہے جو کہ یہاں پہ رکھ دی جاتی ہے اور یہ کیا کرتی ہے کہ ہماری تصویر کھینچ کر اسے بھیج دیتی ہے کمپیوٹر کے system unit میں اور system unit اس کو process کر کے بھیج دیتا ہے output device کی طرف تو اسے webcam کہا جاتا ہے اب تک ہم نے جتنا بھی ہمارا input hardware تھا اس کو ہم نے ایک overview لیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ input devices کون کون سی ہم استعمال کرتے ہیں اب ہم چلتے ہیں output hardware کی طرف output hardware جیسا کہ میں نے start میں آپ کو explain کیا تو یہ استعمال ہوتا ہے output کو یا result کو display کروانے کے لیے یعنی input جو ہوتا ہے وہ پہلے process ہوتا ہے process کے بعد جو اس کا result آتا ہے اس کو ہم display کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ کچھ devices موجود ہیں تو پہلی device ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں monitor اب آپ اس diagram میں دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو یہ device نظر آ رہی ہے اسے monitor کہا جاتا ہے یہ وہ device ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے کوئی بھی data یا کوئی بھی information یا کوئی بھی picture اس کو یہاں پہ display کروانے کے لیے یہ device استعمال ہوتی ہے اسے monitor کہا جاتا ہے اسی طرح ہمارے پاس ایک اور output device ہے جس کی مدد سے ہم کوئی بھی result یا کوئی بھی output اس کو ہم paper کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ اس diagram میں دیکھ سکتے ہیں اس diagram میں ایک printer دکھایا گیا ہے یہ printer جو ہے یہ اس کے اندر ہم کچھ papers رکھ دیتے ہیں اور وہ papers جو ہیں وہ system unit سے instructions لیتے ہیں اور وہاں سے جو بھی result آ رہا ہوتا ہے system unit سے وہ یہاں پہ display ہو جاتا ہے papers کے اوپر یعنی جو کچھ ہم یہاں screen پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں soft شکل میں وہ دراصل وہ تمام کچھ ہم اگر چاہیں کہ وہ paper پہ ہمیں مل جائے تو اس کے لئے ہم اس printer کا استعمال کرتے ہیں اگلی output device جس کا ہم یہاں پہ تھوڑا سا overview لیں گے اسے ہم کہتے ہیں headphones یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کو device نظر آ رہی ہے یہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ جو حصہ ہے یہ mic کے لاتا ہے یہ microphone کے لئے سسٹم یونٹ آواز کو process کرنے کے بعد جس کا result ہوتا ہے وہ ہم یہاں پہ سن سکتے ہیں تو اسے ہم headphone کہتے ہیں یعنی یہ device ایک ہی وقت میں microphone کا بھی کام کر رہی ہے اور headphone کا بھی کام کر رہی ہے یعنی ایک ہی وقت میں یہ input کا کام بھی سر انجام دے رہی ہے اور output کا کام بھی کر رہی ہے آخری output hardware یا output device جس کا ہم ذکر کریں گے اسے speaker کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس diagram میں یہاں پہ یہ device آپ کو نظر آ رہی ہے اسے دراصل speaker کہتے ہیں اسے ہم computer کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور computer سے جو بھی ہمارا sound کا data ہوتا وہ تمام یہ speaker اس کو receive کرتا ہے اور اس کے ذریعے ہم آواز کو انچی آواز میں سن سکتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک output device ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ input output hardware کیا ہوتا ہے devices ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں اور کون سی output devices ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں